موسیقی ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہر شہری سے پیار کرے گی ریاست کا کام ہوتا ہے کہ ریاست میں بستے والے شہریوں کو تعلیم دی جائے آج پروگرام نے گفتگو ہوگی بنا معاشرت تعلیم حصول پر آپ دیکھیں پروگرام بنا معاشرت اور میں ہوں آپ کا محضبان سلطان شاہ دو نہیں ایک پاکستان نیا پاکستان ہم سب کا نیا پاکستان یہ نعرہ لگایا کپتان نے وزیر ازم پاکستان بننے سے پہلے کپتان وزیر ازم پاکستان بن گئے اور اس کے بعد یہ نعرہ بازگش کرنے لگ پڑا کہ تمام جو پاکستان کے شہری ہیں خاص طور پر نوجوانوں کی بات کی جائے تو عمران خان کی پوری سیاست جب وہ اپوزیشن میں تھے نوجوانوں کے ادگل گھومتی تھی عمران خان نے کہا کہ یہ نوجوان میرا نیا پاکستان بنائیں گے یہ نوجوان میرا مستقبل سواریں گے اور یہ نوجوان پاکستان کو ایشین ٹائگر بھی بنائیں گے اور ترقی کی نئی راہ پر گامزن کریں گے آج پروگرام میں گفتگو ہوگی کپتان کی حکومت آئی وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی تعلیم پہ بات کریں گے اس سے پہلے بھی پروگرام میں تعلیم پہ بات کی کہ تعلیم کتنی امپورنٹ ہے دینے کے لیے اور سرکاری سکولوں کی بات کرتے رہے ہم سرکاری گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ پیف اور پیف یہ دو پروجیکٹ ہیں پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن اور پنجاب ایڈیوکیشن انڈورمنٹ فنڈ ان دونوں پہ آج پروگرام میں گفتگو کریں گے پہلے پیف پہ بات کرتے ہیں ایک ایسا دارہ بنائے گا جس کا مقصد تھا کہ سکولوں سے جو بچے باہر رہتے ہیں جو سڑکوں پہ چائلڈ لیبر کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہر معاشرے میں سیاستدان ہو بیوروکریٹس ہو سیول سوسائیٹی کے لوگوں تمام لوگ شمبے جلاتے رہے ہیں شمبے روشن کرتے رہے ہیں سڑکوں پہ تجاز کرتے رہے ہیں ان معصوم بچوں کو سکولوں کے اندر داخل کریں تاکہ ہم اپنا مستقبل سوار سکیں آج اسی پہ گفتگو کریں گے کہ پنجاب حکومت کا ایک ایسا فیشتہ سامنے ہے جس کے مطابق بارہ ہزار سکول بند کر دئیے گئے ہیں بچوں کو سکول میں داخل جہاں ہونے کی ضرورتی جہاں اس پورے عمل کو لازم قرار دینے کی ضرورتی جس پہ عمل درامت کرانا سختی سے عمل درامت کروانے کی ضرورتی کہ بچے سکول میں جائیں کیا یہ نیا پاکستان ہے کیا اس نئے پاکستان کا وعدہ کیا تھا کپتان ہے کپتان کے جو کھلاڑی ہیں پنجاب کے کر بات کی جاتی ہے تو عثمان بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس کہا جاتا ہے اور ان کی پوری ٹیم جس پہ کپتان بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں ڈاکٹر مراد راز صاحب اس سے پہلے ہمارے پروگرام میں کیا کہہ چکے تھے وہ بھی آپ لوگ نے سنا آج جو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بات کریں ان سے بات کریں گے یہ جو بچے سکولوں سے باہر ہیں جس میں پنجاب ایڈیوکیشن فنڈ کے مطابق جو انہوں نے پیسے جاری کرنے تھے پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے بچوں کو جہاں پہ بچے سڑکوں سے اٹھا کے سکولوں میں داخل کیے جا رہے تھے ان بچوں کا اب مستقبل کیا ہوگا ساڑھے تین لاکھ سکولرشپس ابھی تک دوزہ نو میں اس کا ایکٹ پاس ہوتا ہے ساڑھے تین لاکھ سکولرشپس بچوں کو دی جاتی ہیں تو اب ایسی کیا وجہ بن گی کیا مسئلہ آ گیا کہ اگر پیسے سرکار کے پاس نہیں ہے تین ماہ سے یہ بھی خبر سامنے آئی کہ پیفر کے جو سادزہ ہیں ان کو تنخواہی بھی دانی کی جاری ان کے پاس پیسے نہیں دیئے جارے ان کے جو فنڈ جاری کیے اس سے قبل وہ فنڈ بھی جاری نہیں کیے جارے ہمارے رپورٹر آتف ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یہ خبر جنہوں نے تھی کہ پیف اور پیف یہ دو لوگ ایسے ادارے ہیں جو اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی تبدیلی سرکار آئی ہے ان کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اس وقت پیف کے دفتر کے باہر اتجاز بھی جاری ہے یہاں پہ لوگ اتجاز کرنے لیکن پہلے آتف سے جانا ضروری ہے کہ ایسا لی مسئلہ ہے کیوں سرکار پیسے نہیں دی رہی ہے ایک ایسا ادارہ جس سے پاکستان کا مستقبل روشن ہو رہا ہے تو اس ادارے کو اس کی شمعہ کو بجائیدہ کیوں جا رہا ہے آتف اصل مسئلہ کیا ہے دو ازار پانچ میں یہ جو ادارہ پیف قائم کیا گیا تھا کیونکہ گورنمنٹ کے پاس کئی جگہ پر جگہ نہیں ہے اور کئی جگہ پر بہت سارے فنڈز نہیں ہوتے تو نئے سکول قائم نہیں کیا جاتے تو پھر انہوں نے کہا کہ جن علاقوں میں سکول نہیں ہے وہاں پر کوئی ایسا نوجوان یا ایسا فر جس کے پاس ڈگری موجود ہے وہ آئے اور وہ دو کمروں سے سکول کا آغاز کر سکتا ہے اور یہ اس طرح کی سنسلہ شروع ہوا بعد میں کوئی اس گورنمنٹ کے اون کرنا اور ان کو پیسے دے گی دو کمروں سے فی بچہ جو ہے وہ ساڑھے پانچ سو سے لے کر جو ہے بارہ سو تک فی بچے کے حساب سے کلاس کے اعتبار سے ان کو دیے جاتے سے تو اس انسلہ چلتا رہا ہے لیکن جب سے یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تب سے جو پیف پارٹنرز ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے گورنمنٹ میں آتے ساتھ ہی انہوں نے پہلے ادائیگیاں ان کو سٹاپ کیا اس سے یہ متاثر ہوئے پھر اس کے بعد جو ہر سال یہ ہوتا ہے کہ جو انرولمنٹ ہوتی ہے وہ دو حصوں میں ہوتی ہے ایک اپریل میں ہوتی ہے دوسری جو ہے وہ گرمی کی چھٹیوں کے بعد ہوتی ہے تو گزشتہ سال جو ہے وہ گرمی کی چھٹیوں کے بعد ایڈمیشن کے لیے روک دیا گیا کہ آپ ایڈمیشن نہیں کر سکتے ہر سال جب منع کر دیا گیا کہ آپ ایڈمیشن نہیں کر سکتے تو اب جیسے نیا تعلیمی سال شروع ہونے جا رہا ہے تو اپریل میں پہلا جو فیض ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ایڈمیشن ہوتے ہیں تو سرکاری ہوں یا پیفکیوں ہوں اور بڑی تعداد جو ہے بچوں کی سکولوں میں آتی لیکن پیف کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ آپ نے ایڈمیشن نہیں کرنے اس کے ساتھ جو ہے ادائیگیوں کا معاملہ بھی چل رہا ہے جو ترتالیس سکول جائے سرکاری ان کو جو دیا گیا تھا نیڈی سیکٹر کو انجی اس کو دیا گیا تھے ان کی ادائیگیاں بھی ایک دو ماہ سے روکی ہوئی ہیں تو وہ بھی اس کے پانچ ماہ سے روکی ہوئی ہیں یہ متعدد بار ان سے ملاقات بھی کر چکے ہیں اور ان کو اپنے بطالبات بتا بھی چکے ہیں لیکن ان کی شنوائی نہیں ہو رہی آپ نے یہ خبر دی جس پہ ہم نے یہ فیصلے کی کہ پروگرام کیا جائے کیونکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس سے پاکستان کو مستقبل روشن ہوتا ہے جو خبر آپ دے رہے ہیں جو ڈیٹیلز آپ بیان کر رہے ہیں میں اس کو سمجھنے سے کاثر اس لئے ہوں کیونکہ عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان کا پورا نعراض تعلیم پہ تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسا ملک بنے گا جہاں وہ نعمل کی اگزیمپل دیتے ہیں تعلیم حاصل کرنی میں آئے گی تو ایک نیریٹر تھا جو عمران خان صاحب نے دیا اب جو خبر آپ دے رہے ہیں یہ تو اس کی دھجیاں اڑا رہا پہ رہا ہے بلکل اس سے بلکل مختلف ہے جیسے ان کی پہلی تقریر تھی قوم سے اور انہوں نے تعلیم اور صحت کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہی ان کا نعرہ ہے اور بلکل اور یہی امید جو ہے ادھر سرکاری سکولوں میں بھی پیف میں بھی یہی امید کی جاری سے ایک انقلابی تفدیلی آئے گی لیکن یہاں پر الٹا ہے کام مایوسی پھیلے یہ لوگوں میں انقلاب ضرور آیا لیکن نیگٹیو سائٹ پر آ گیا لوگ مایوس ہو رہے ہیں یہ سرکاری سکولوں پر لوگوں کو اس طرح اعتماد نہیں ہے یہ بھی ایک نیم سرکاری ادار ہے لیکن جس طرح سے ان کی مانیٹرنگ ہے سادزہ کو چیک کرتے ہیں سکولوں کا وزٹ کرتے ہیں تو اس پر لوگوں کا کچھ سوڑا اعتماد ہے مجھے ایک چیز آپ سے جانا ضروری ہے لیکن میں ان لوگوں سے بھی بات کروں گا یہ جو سکول جنہوں نے اون کیے جس کو گورنمنٹ نے بعد میں اون کیا اور ان کو پیسزنا شروع کرے ان کے ریزلٹس کیسے تھے ریزلٹس جو ہیں سرکاری سکولوں سے بہتر ہیں بہتر ریزلٹس جو ہیں یہ شو کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہے ان کی ریپورٹس بھی دیکھیں گے تو ریپورٹ میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے نتائج جو ہیں وہ سرکاری سکولوں کے نسبت بہتر ہیں ان کی مانیٹرنگ بہت سخت ہوتی ہے تو پھر جو نتائج بھی اچھے آ سامنے آتے ہیں یعنی ایک ایسا سکول جو اچھا ریزلٹس دے رہا ہے جس میں سادزہ اچھے ہیں سٹوڈنٹس کی تعداد جو ایوریج سرکاری سکولوں سے بڑھا دی گئی زیادہ بچے یہاں پہ آنا شروع ہوگے وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اچھا ریزلٹ دے رہے ہیں اور کمپیر کر رہے ہیں آپ کے اس سرکاری سکول سے جس پہ زیادہ فنڈ دیا جاتا ہے یعنی جس طرح آپ نے کہا تقریباً سترہ سو روپے کا فنڈ فی بچہ دیا جا رہا ہے ان کو اگر ساڑھے پانچ سو سے لے کے بارہ سو تک اس میں اگر ہم سرکاری سکولوں کی بات کریں تو وہ کچھ چوبیس سو سے پچیس سو روپے ایک بچے پہ خرچ ہوتا ہے یعنی ہافٹ ڈیفرنس ہے آدھے بجٹ پہ ایک ایسا سکول جو آپ کو سرکار اس کو اون بھی کر رہی ہے آپ کے پیسے بھی نہیں لگ رہے اور وہ اچھا ریزلٹ دے رہے تو منطق کیا ہے آپ کی بات ہوئی ہے وزیر صاحب سے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈمیشن سے نہیں روکا بہت چیز کو معنی نہیں رہے مراد راز صاحب سے آتف نے بات کی ہے مراد راز صاحب نے کیا کہا اس سے پہلے جب ہم نے ان سے بات کی تھی پروگرام میں تو ان کا رویہ تب بھی سمجھنی آیا تھا لیکن جو آتف نے گفتگو کی ہے مراد راز صاحب سے اسی ایشو کے مطالق کہ آپ سکولز میں بچوں کو داخلے کیوں بند کریں انہوں نے کیا کہیے سنیے گا آپ نے کہا کہ یہ سانی آپ نے انیشیٹیون لے کے آیا کہ کسی گورنمنٹ نہیں کیے تھے لیکن ایک سب سے بڑی چیز تو ہمیشہ سے ہوتی ہے انڈورنمنٹ کیمپینن نئی گورنمنٹ نے انڈورنمنٹ کیمپینن بند کر کیا ہے پجاب ایڈوکیشن فاندیشن کے جسے نے بھی داریا ہے اس میں وہ اٹھارہ لاکھے خریف بچے 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 بنتیں ہیں اس میں نئی انڈورنمنٹ بند کرتی ہے تو کیا ہمارا جو اشراعہ پاندگی ہے ہمیں جو جولب سے آگے چلے گئے جو نئی انڈورنمنٹ سان آپ کو کس نے کائے بند کرتی ہے پجاب ایڈوکیشن فاندیشن یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے اوپر میں خود آپ کو بتا رہا کوئی برد نہیں کی نہیں وہ ہم کی پیمنٹ نہیں ہوئی برادراز صاحب کیا آپ نے کو فکر سنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو داخلے باندی نہیں کر رہے تو یہ لوگ کیوں تجاز کر رہے ہیں ان کا کوئی زمین کا مستہ تو ہے نہیں اب نے پیپ جو انتظامی ہے ان سے بھی بات کی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایڈمیشن اس سال نہیں کرنے دی رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم فوکس کریں گے کوالٹی پر جو پہلے سے موجود ہیں اب پیپ کی انتظامی ہے جوٹ بول لی ہے یا مرادراز غلط بھی آنی کر رہے ہیں کوئی ایک تو جوٹ بول رہا ہے کوئی ایک تو جوٹ بول رہا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ یہاں پر کٹھے ہوئے ان کا مقصد صرف یہاں پر شوگل میلا لگانے تو نہیں آنا ہے یہ صرف اسی ایک مقصد کے لیے آئے ہیں یہ لوگ پورے پنجاب سے آئے ہیں یہ صرف لاہور سے نہیں ہے پورے پنجاب سے یہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور یہ کوئی شوگل لگانے تو ہے نہیں ہے لاہور شہر میں کہ لاہور کی سہر کر رہے ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ ان کے بچے جو سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کا رائٹ ہے یہ کہ ان کو تعلیم دی جائے اور وہاں پہ ان کے علاقوں کے جو بچے ہیں جو سڑکوں پر موجود ہیں جن کے لیے نعرہ لگایا گا یہ کیمپین کی گئی کہ ان بچوں کو اٹھا کر سکولوں میں داخل کیا جائے گا دھائی کروڑ بچے آپ کو سکول سے باہر ہے پاکستان ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے لیٹریسی ریٹ بڑھانے کی تل آتف لیٹریسی ریٹ تو تب بھی بڑھے گا جب وہ بچے سکولوں میں آئیں گے یہی ایک منطق سمجھ نہیں آرہی میکمہ سکول ایجوکیشن کی مرادراز کی اور پنجاب گورنمنٹ کی ایک طرف مجھے آتف آپ رپورٹر ہیں آپ ڈیلی ملتے ہیں مرادراز صاحب سے آپ ڈیلی اس پورے ڈپارٹمنٹ کو سمجھتے ہیں میں اس سے چاہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ جو ناظرین ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ بھی دیا ہے اور جو طریقہ انصاف کا نعرہ ہے کیونکہ اگر لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تو اٹلیس ان کی لیڈرشپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کے وزیر صاحب کیا کر رہے ہیں وزیر کہہ رہے ہیں داخلے نہیں روکے انتظامیاں کہہ رہے ہیں داخلے روکتی ہیں قولیٹی آف ایڈیوکیشن بہتر کرنے کے دیئے یہ تمام جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ کہہ رہے ہیں داخلے روکتی ہیں تو وزیر صاحب کو بریف کون کرتا ہے میرے خیال ہے ان کو ساری حقیقت کا پتہ ہے اس حوالے سے جب دو سوال کیے جب پچھلے سال کا بھی پوچھا گیا تو کہہ رہے ہیں پچھلے سال جو ہے پیمنٹ کا مسئلہ تھا اس سال ان کا کہنا ہے کہ ہم نے داخلے نہیں روکے لیکن پیف پلے کہہ رہے ہیں کہ داخلے نہیں کیا جاسا یہ بات کلیر ہے واضح کرسٹل کلیر ہے یہاں پر لوگ جو موجود ہیں یہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ داخلوں سے روک دیا گیا ہے کہ اب اپریل میں نیا سیشن شروع ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع کی جا رہی ہیں ابھی سے کتابیں دی جاتی ہیں اور سارے انظامات کیا جاتے ہیں لیکن پیف پی جانب سے کہا گیا کہ آپ ایڈمیشن نہیں کر سکی آتے میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں میں اگر لوگوں سے بات کر لو کہاں سے ہیں ساراں پریزرنڈ آر پکسن پرائیوٹ سکول اسوسییشن میں شپیرہ متقصور سے ملانگ کرتے ہیں اور ہماری جو اسوسیشن جو آج کا پریس میں اپنا اتجاج نوٹ کو آنے آئے ہیں ابھی یہ فرس پریز تھا کہ آپ لوگوں کے توسل سے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نائنصافیہ ہو رہی ہیں کہاں نائنصافیہ ہو رہی ہیں مجھے یہ بتائیں در ہم دنیا میں کوئی بھی ایسا موڈل مجود نہیں ہے جہاں اتنی لو ویسٹ فیز پرس رینٹ پر منت فیز دے کے سیونٹی فائی پرسنٹ ریزر دینا لاتمی ہوتا ہے اور یہ سیونٹی فائی پرسنٹ ریزر وہ بچہ جو سیونٹی فائی پرسنٹ ریزر مارکس لے گا وہ پاس ہوگا اس کے بعد بہترین جو ریزرز ہیں بورڈ میں پزیشن ہماری ہیں پیپ پارٹرز کی اس طرح آپ پیپ کے سکولرشپ دکھ لیں میرے اپنے سکول کے جو بچوں کی سکولرشپ ہیں اور پزیشن ہیں اور موسٹی وہ جو سکول ہیں جو پیپ پارٹرز ہیں ان کی بورڈ میں پزیشن ہیں اب انہوں نے ایک طرف آؤٹ آف سکول چٹیٹرن کو سکولوں میں لانا ہے اور دوسری طرف پبندی لگا کے نئے داخلے پبندی لگا دی ہے مراد راست صاحب نے اور وہی جو ان کا ایک میسے ہی تھا پہلے دن ہم نے گورنمنٹ کو پرموڈ کرنا ہے جب ان کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے ہم جو ان کو فیڈنگ دینے والے لوگ ہیں ان کے اڈوائزر ہیں ان کو بھی حقیقت کا پتہ نہیں ہے آج 98% وہ لوگ ہیں وہ سکول ہیں جو لو فیز پرائیویٹ سکول ہیں اور آج بھی بلو 1000 فیز پر منت لے کے 23 رزلٹز دے رہے ہیں اور پیپ میں جو پارٹرز سکول ہے 550 رپیپ جو مہانہ فیز ہے ایک بچے کی وہ لے کے 75% رزلٹ دیتے ہیں اور 75% رزلٹ دینا لازمی ہے گورنمنٹ سکول کے بچے کا 33% رزلٹ ہوتا ہے ہمارا 75% ہے اور بہت ترین رزلٹس ہیں ہمارے بہت ترین سکولشپ لے رہے ہیں سر آپ کسے ہوئے ہیں میں لاہور سے پروگریسی پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن کو میں ہیٹ کر رہا ہوں مزمیل اکبال صدیقی میرا نام ہے 12-13 سال سے پیپ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے سنگڑوں جو ادارے ہیں وہ پیپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپ لوگ تھے لیکن وہ کرپ لوگوں کے دس سالوں میں انہوں نے تین لاکھ سے تعداد کو 29 لاکھ پر لے گئے اور جب سے یہ تربدلی سرکار آئی ہے اس وقت سے تین لاکھ بچے اس نیٹورک میں سے نکل چکے ہیں اس وقت تک تین لاکھ بچوں کو پیپ کے سکولوں سے نکالا جا چکا ہے اور مراد راہ صاحب سے ہماری کئی بار اس پر مشابرت ہو چکی ہے نکالا کیوں گیا کیونکہ بچے جو نکلتے ہیں سسٹم سے جو بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کی جگہ پر نئے بچے نے آنا ہوتا ہے میٹر کلاس جائے گی پانچوی کے بعد بچے جائیں گے وہ بچوں نے سرکل سے نکلنا ہوتا ہے اب نئے بچے سے پچھلے سال سے اپرل سے لے کر اب تک کوئی بچے کو سسٹم میں داخل کرنے کی پرمیشن نہیں دے رہے جن سکولوں نے داخل کیے تھے بچے ان کو اس گورنمنٹ نے پیمنٹ دینے سے انکار کر دیا سرکار پیسے نہیں دے رہی اون نہیں کر رہی سرکار کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے ریزلٹ اتنے اچھے ہیں سرکار نے بجٹ دیا ہے سرکار نے بجٹ میں اس کے لئے پیف کے لئے فنڈز رکھے ہیں لیکن جو پیف کی انتظامیہ اتنی ناہیل ہے جو فنانس دیپارٹمنٹ ہے وہ ان پیسوں کو لے نہیں پا رہا ہوں سے اس کے لئے وہ ایفٹ پٹ نہیں کر رہا کہ وہ ان کے لئے وہ پیسے لے کر پارٹنر کو دے ایک مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ پہلے جو خبر ہم نے بھی پڑھی اس میں کہا گیا کہ لیبر ڈیپارٹمنٹ کس پہ ڈال دیا گیا لیبر ڈیپارٹمنٹ نے کہا کہ یہ سکول ایڈیوکیشن کا کام ہے کہ بچوں کو سرکوں سے اٹھا کے سکول میں داخل کرنا اور اسی کے لئے آپ کو پیسے دیے جا رہے تھے کہ آپ لاہور شہر میں جو بچے آٹ آف سکولز ہیں سٹریٹ چیلٹرن ہیں ان کو سکولوں میں داخل کریں ان کو پڑھائیں پاکستان کا مستقبل روشن ہو ایسا ہی ہے جی ڈیفینیلی ایسا ہی ہے اور پارٹنرز نے بھرپور تریقے سے اس پہ سرگل بھی کی اور بچوں کو واقعی فیکٹریوں سے گلی محلوں سے ہوتلوں سے بگڑ کے سکولوں میں لے کے آئے لیکن ان لوگوں کی ناہلی کی وجہ سے وہ بچے دوبارہ آٹ آف سکول ہو گیا ظاہر ایک سکول کتنی دیر تک اپنے پاس سے کہ بچوں کو پڑھا سکتا ہے کتنی دیر تک وہ سیلویز اپنے پاس سے دے گا اگر یہ ان کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے ان کی فیسز پین نہیں کریں گے تو سکول آنرز تو دیفینیلی ان کو نہیں زیادہ دیر تک لے کے چل سکتے اور ابھی یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی پولیسی نہیں ہے کہ جی آپ بچے کو سکول میں نہ آنے دیں یہ واحد ہی جا رہا ہے جو کہتا ہے جی آپ سوری آپ نے بچے کو سکول میں نہیں لیں لوگ تو ویلکم کرتے ہیں کہ لوگ سکولوں میں بچے لے کر آئیں بچے داخل ہو کھلے دل سے ان کا ویلکم کیا جاتا ہے ہر وہ پولیسی بنا رہے ہیں جس سے کہ بچہ آؤٹ آف سکول ہو اور جو پنجاب جو تیزی سے ایڈوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھ رہا تھا افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے ایک بڑا تیزی کے ساتھ اس کو ریورس گیر لگا سر کیا یہ مسئلہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسی کیا وجہ بن گئی کہ بچوں کو کہا جا رہے کہ اب سکولوں میں آئیں سر مقصر بات میں یہ بتاتا ہوں یہ پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر نکام ہو جاتے ہیں سرکاری سکولوں کو رزلٹ دینے سے ہم بچے نہیں داخل ہوتے تو ہم نکام ہو جائیں گے حالکہ وہاں پہ آپ ایک ہزار پیا فی بچہ دے رہے ہیں آپ ان کو گھر سے پکڑ کے لارے ہیں زبردستی والدین کو آپ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ بچے اگر سکول نہ آئے تو پرچے کروائیں گے آپ ان کو یونی فارم دے رہے ہیں بچہ پھر بھی وہاں نہیں پڑنا چاہتا کیونکہ تعلیم نہیں ہے وہاں پہ آج بھی آپ خود جائیں وزرٹ کریں سرکاری اور پیف سکولوں میں آپ میں کر کر آئے ہوں میں پروگرام کر کر آئے ہوں تو سر آپ اجزازہ کا لیول بھی چیک کر کر آئے سر پیف کا دارہ آپ چیک کریں جن کو ٹیچرز کو یہ فیز دیتے ہیں کم از کم تیس ہزار اپنے سکولوں میں سرکاری میں ان کا میار چیک کر لے بچوں گا اور ہمارے سکولوں کے بچوں گا پانس سو پچاس میں کوئی ادارہ دکھا دیں اتنی میاری تعلیم دیتا ہو اس وقت چالیس لاکھ جو بچا ہے ان کا مستقبل انہوں نے دعو پر لگائے انہوں نے طریقہ کر یہ اپنایا ہے یہ کچھ کہیں گے منیسٹر صاحب آپ کو کچھ کہیں گے ابھی آپ نے سن لیا ہے آتیف صاحب نے بھی آپ کو بتایا یہ کہتے ہیں واقعی داخلے پر بندی ہے منیسٹر صاحب کہتے ہیں میں نے پر بندی نہیں لگائی یہ خود ایک دوسرے سے آنکھ مچولی والا کھیل کھیل رہے ہیں اصل میں نقصان کس کو ہوگا بچے کو سر لٹکایا ہوئے بچوں کا مستقبل کے ساتھ کھیلا جائے میں بتاتا ہوں آپ کو اب یہ دیکھیں پیمٹ ان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے ہمیں نہیں مل رہی دو ماہ کی پیمٹ ان کی پیما کی چار ماہ کی پیمٹ ان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے ہمیں کیوں نہیں مل رہی تانگ کیا جارہا ہے لوگ خود بھاگ جائیں اگر آپ ان کو ملنے آتے ہیں ہم ایم ڈی کو ملنے پر پارہ ہزار سکول بند ہو گئے سر تقریباً بند ہو گئے ہیں جن کو آپ پیسے ہی نہیں دے رہے چار ماہ سے جس کو آپ انہیں کہیں ایک ماہ کی تنخواہ نہ لیں اور کام کر کے دکھائیں نہیں کریں گے کی فائل پہلی طریق سے اس کے پاس آئے تیرہ دن ہو گئے ہیں آج کل میں وہ بھیجے گا آج شاید آپ کو دیکھ کے بھیجے سر دو ماہ کے ایف ایس کے اور پیما کے چار ماہ سے ٹوٹل یہ پیمٹ جو ہے بلوک ہے اور وہاں پہ جو انہوں نے چیر پرسن لگائی ہیں عمل بنین ان کو میرا خیال اس ادارے کا پتہ ہی نہیں ہے علی بے کا آپ ادارے میں بیٹھے ہوئے آپ کو دو ماہ ہو گئے ہیں آج آج تک آپ پیمٹ ہی نہیں کلیر کر سکیں آپ کے ادارے کے پاس ایمپلائیز ہی نہیں ہے خدار آپ نے پیفسے لیے وہ آج واپس آ گئے ہیں ان سے آپ پوچھیں وہ کہیں میں دیکھ رہی ہوں کیا دیکھ رہی ہیں آپ جا کے پوچھیں وہ جواب نہیں آپ کو دے سکیں پیما کا کس چیز کا مخفف ہے وہ یہ نہیں آپ کو بتا سکیں گی شاید میری اس بات کے بعد وہ فوری پڑھ لیں لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں آپ کال کر کے بھی پوچھیں اور سر میں صرف ایک مطالبہ کرتا ہوں خان صاحب نے کہا تھا سارے نظام چل سکتے ہیں ظلم کا نظام نہیں چل سکتا اس وقت یہ ظلم کا نظام شروع ہو چکا ہے خان صاحب عثمان بزدار صاحب چودری سرور صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں ہمیں تو مراد راز صاحب نے بٹھا بٹھا کے بہت میٹھی گولیاں لیاں جھوٹے وادے کی ہیں وزیر صاحب نے جھوٹے وادے کی میں نے کہا ان کی گردن میں سریعہ سار یہ انہوں نے کہا مجھے سب پتا ہے پتا ہوں نے کہ باو جی پرسو ایم ٹی کو ملنے کے لیے دو گھنٹے تمام جتنے اسوسییشن کے صدر اور چیئر میں نے بیٹھے رہے وہ نہیں ملیں اور یہ کہہ گئے کہ آپ نے جو کرنا جائیں کریں میرے پاس کوئی آپ کہہ رہے تھے دھوکہ دیئے وزیر نے جی جی اس نے وعدہ کیا تھا مرادرہ صاحب بھرے مجمع میں چلڑن لائیبریر میں جہاں پہ تقریباً دو ڈائی ہزار سے زیادہ لوگ تھے وہاں یہ وضع کر کے گئے تھے کہ آپ کی ساری پیمنٹ یکمچ جلد جلد کلیر کر دی جائے ایک ماں کے اندر اندر لیکن ان سے دوبارہ یہی بات کتنا عرصہ ہوگیا اس بات کو اس بات کو تقریباً تین ماہ ہو گئے تین ماہ ہو چکے ہیں تین ماہ ہوگے سار تین ماہ ہوگے ہیں اور آوٹ آف سکول چیلڈرن جن کا یہ فرما رہے ہیں کہ ڈیڑھ کروڑ بچہ باہر ہے ہم اس کو لانے کے لیے چیلنج قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہمیں ٹائم دیا جائے ہم ان بچوں کو اپنے سکول میں پیپ میں لانے کے لیے چیلنج قبول کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں ڈیرہ غازی خان کے ڈیرہ غازی خان سے آئے ہیں بہت زیادہ کام ہو گیا ہے بہت رہے غازی فنڈ ہو گیا ہے جنہوں بھی پنجاب نہیں خیال کر لیں سر وہیں اپنے وزیر صاحب کو کہہ دیں کہ ان کے بھی وہاں بھی بچے ہیں جن کا آپ نعرہ لگاتے ہیں جن کی آپ سیلیکشن کا کرائٹیریا تھے بران خان صاحب نے کہا کہ عثمان بزدار وزیراللہ پنجاب ایک ایسا شخص ہے جو ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں بجلی نہیں ہے کوئی ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پہ تعلیم نہیں ہے ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پہ ہسپتال نہیں ہے صحت کی سہولیات نہیں ہے تو اس کو سارے مسائل کا بتا ہے اس کے علاقے کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے جو لاہور شہر کے بچے حاصل کرتے ہیں ہم لاہور کو چھوڑ رہے ہیں سر انہی کا خیال کر لیں کیا مسئلہ ہے دی جی خان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہمارے پاس وہاں روزانہ ڈیلی بیس پر دس پندرہ بیس بچے ہر سکول میں آ رہے ہیں داخلے کے لیے ہم ان کو مادرت کر رہے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے پنجاب ایس پیچن فانڈیشن پڑھنا چاہتا ہے تبدیلی سرکار چاہتی ہے وہ نہ پڑھے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو آپ کو اجازت نہیں ہے آپ بچوں کو داخلہ نہ دیں نہیں بیجی خان کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے تبدیلی سرکار کہتی ہے آپ نہ پڑھو جی بلکل پڑھنا چاہتا ہے وزیر اللہ ہمارا ہے جی وزیر اللہ ہمارا ہے اسی وجہ سے آپ لوگ کو اجازت نہیں ہے کوئی بھی ایک بھی بچہ داخل نہ کریں پچھلے ڈیڑھ سال سے ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی بچوں کو داخل کرنے ٹھیک ہے میں ایک بریک لے لوں ناظرین بریک لیتا ہوں بریک لیتا ہوں واپس آتا ہوں گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کی ان بچوں کو جن کو سکولوں کے اندر ہونا چاہیے تھا جن کو سرکار کوہن کرنا چاہیے تھا اور کھلے ڈلسن کا استقبال کرنا چاہیے تھا کہ وہ تعلیم حاصل کریں اور تعلیم حاصل کر کے پاکستان کو مستقبل روشن کریں کیونکہ یہی نعرہ لگایا تھا کپتان نے وزیر حظم پاکستان بننے سے پہلے کپتان وزیر حظم پاکستان بن کے اب نعروں پر انتظار کیا جارے جو نارو اور وعدے کیے کہتے ہیں وہ کب سچ ہوں گے کب ان پر عمل درام ہوگا بریک لیتے ہیں بریک آؤں تو آپ پر ساتھوں گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ روئیے گا